موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل شاہ حشمی ان ماں جی کا کہنا ہے کہ میری بیٹی نائنٹھ کلاس کی سٹوڈنٹا جو کہ سکول جا رہی تھی اچھ لوگوں نے اسے اٹھایا اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش بھی کی جی ماں جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور وہ سکول جو ہے وہ آپ کے گھر سے کتنا دور ہے تھوڑا ہی دور گا اسی ملہ بشی ٹانچ رہنے ہیں تو سکول جا جوالے ہیں تو میری بیٹی نا اسی صبح اٹھ واجہ پونے کٹ گئی ہے تو بوک لیا گیا بوک لیا کے اگلی اتھو نہیں ملی اگلی بوکتیں چل گئی ہے تو وہ بنی کے انہوں نے اتھے پستول دے دکھیا راک کے انہوں نے چالے ساڑے نالے دے دہا ہوہ شر کرانگے جیڑا دنیا دیکھو بچی سی ہو ڈاڑ گی چل گی انہیں کیا کہ امی میں نال آوا کیا ہویا تسی اب بونو نہ دا سو اب بو تی گصہ نہ چاڑ جے اب بونو اسی فون کی تا پھر بھی تا چوری گے آ ہو گیا انہوں نے سانو کہا کہ تو اسی کوش نہیں کرنا میں آؤں گا پھر دیکھ دیا اسی کھانے گئے ہیں درخواست دیتی رات انہوں نے نو دا سو جے صبح ساڑھا پرچہ ہو گیا صبح پرچہ ہو گیا وہاں موڑ کے سی تبدیشیاں جو بھی ہندہوہ شروع ہو گئی ہیں سانو شازیہ نے تا سانو پہلے دن تو بھی نہیں انہیں کہا کہ تو اسی بیٹھ ہی جاؤ یہ شازیہ کون ہے اے جی تبدیشیاں یہ آپ کی کیس کی تفشیشی ہے ہاں جی کون سے تھانے میں آپ نے اپلیکیشن درجی کروائی اچھے ہوتے کہ انہوں نے ایک انہوں نے سانو کہا دی کیا کہ بیجو سانو جاندے ہیں دبکی مارا لگی اندھی کدھا بی بی انہوں نے سامنے بھی سانو بہت بیس کر دیا وہ جو لڑکے والے ہیں یعنی وہ شازیہ جو آپ کی تفشیشی ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان کی سپورٹ میں ہیں اور ان کے سامنے وہ آپ کو زلیل کر انہوں نے ایک اندھیا کے اہیہ جو بھی کوشش وہ جو تھانا وہ من کی شازیہ آپ کے کیس کی تفشیشی ہے وہ آپ لڑکے والوں سے سلا کر لو ما جی وہ جو جنہوں نے آپ کی بیٹی کو اگواہ کیا وہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ ان کے نام جانتی ہیں جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو اگواہ کیا گیا اور اگواہ کرنے والا عدیل جنہوں نے ان کی بیٹی کو اگواہ کیا اور اپنے حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو جو ان کے کہنے کے مطابق ہے جو ان کی تفشیشی میڈم شازی ہے تھانا وہ من کی ان بندوں کو ارسٹ کرنے کے بجائے وہ انہی کو ہی فورس کیے جاری ہے مسلسل کے آپ صلاح کر رہے ہیں جی اسلام علیکم بیٹی بیٹا یہ سب کیسے ہوا اور تقریباً کیا ٹائم تھا اس وقت اور وہ اگواہ کرنے والے لوگ آپ کو کہاں لے کے گئے پاپا سکول چھوڑنے گئے انہوں نے تارک تو میں نے کہا میں نے بھوک کو رزیسٹر لے پاپا نے پیسے دیئے کہ جاؤ لے آو پاپا چلے گئے ان کو جلدی تھی تو وہ چلے گئے تو میں سامنے والی شوپ سے لینے لگی وہاں سے میلا نہیں میں اگلی شوپ پہ جا رہی تھی تو وسیم اور عدیل نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو جو وسیم ہے نا اسے میں جانتی تھی وہ بھی مجھے جانتا تھا وہ ہمارے ٹویشن میں پڑھتا تھا بیٹا پسٹل کس کے ہاتھ میں تھا عدیل کے ہاتھ میں پسٹل تھا اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھو میں تمہیں مار دوں گا یعنی عدیل نے آپ سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں آپ کو گولی مار دوں گا اور پھر مجھے نہ لے گئے اپنی آنٹی تھی کوئی ان کا گھر لے گئے تو ادھر جا کے انہوں نے کہا کہ جو ہم کہیں گے وہ تم ماننا میں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ آنٹی کو نہیں بتانا جو ادھر آنٹی تھی اس سے نہیں بتانا کہ ہمیں تم زبردستی لے کے آئے ہیں تو میں نے ان کو نہیں بتایا ان لوگوں نے میری ویڈیو بنائی اور کہا کہ اب ہم وائرل کر دیں گے جو ہم کہیں گے وہ تم نے ماننا ہے جی تو ناظرین یہ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا رکسار نامی بیٹی جو نائنٹ کلاس کی سٹوڈنٹہ ہے اور اس کو عدیل اور وسیم پسٹر دکھا کے بلیک میل کر کے اس کو اغوا کر کے لے گئے اور نامعلوم جگہ پہ لے گئے اور جا کر وہاں پہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی بلیک میل کریا گیا اس کی ویڈیو بنائی گئی اور اس کو یہ کہا گیا اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم یہ آپ کی ویڈیو جو ہے ویڈیو کریں گے بیٹیو ستھے